مہدود وسائل میں زندگی کو میاری بنانے قدرتی آفات کے دوران نقصانات کو کم کرنے اور محول کو صاف رکھ کر پاکستان کو خوشحال بنانے کے حوالے سے گلوبل اسمایلی سیوک انیشیٹیف پروگرام کے تحت یوٹھ اینڈ سپورٹ بورڈ پنیال اشکومن کے زیرے تمام اشکومن میں بوائی سکاؤٹس اور گلڈز گائیڈ کا دو روزہ قیم اختتام پذیر ہو گیا کیمپ کے اختتام پر اشکومن کوٹ جماعت خانے تک ریلی بھی نکالی گئی ریلی میں بوائی سکاؤٹس گلڈز گائیڈ صدر اسمایلی ریجنل کانسل پنیال اشکومن پروفیسر دادو خان سابر چیئرمن اترب پنیال اشکومن ارشد بیک سیکریٹری جنرل گلگت بلتستان سکاؤٹس عمران میر صدر لوکل کانسل اشکومن شیر باز ریجنل چیئر پرسن یوٹھ اینڈ سپورٹ بورڈ فاطمہ کے علاوہ دیگر لیڈرشپ اور مقامی لوگوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی دیکھتے رہو ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے اسمایلی ریجنل کانسل پنیال اشکومن پروفیسر دادو خان سابر کا کہنا تھا کہ اس کیم کا مقصد بچوں کو عملی زندگی میں درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ان میں صلاحیت اور خود اعتمادی پیدا کرنا ہے کیم کا جو مین مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے بچوں کو جو پریکٹیکل لائف کے اندر زندگی گزارنے کے لیے جو ایویلیبل ریسورسز ہیں ان کو کس طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے اور اپنی زندگی کے اندر آنے والے چیلنجز کو کس طریقے سے فیز کرنا ہے ان کو زندگی کے اندر مختلف چیلنجز کو ریسپونس کرنے کے لیے مختلف ٹیکنیک سکھائے گئے کسی حادثے کی صورت میں لوگوں کو اپنے آپ کو کیسے رسکیو کرنا ہے یہ بتایا گیا اور اس کے علاوہ بچوں کو کوکنگ کے حوالے سے وہ کسی ایکیوٹ حالت میں اپنے آپ کو اور دوسروں کو کیسے سروایف کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہماری اسکم کے اندر ہمارے یود کو بتا دیا گیا ہے بوائیس سکاؤٹس اور گرلز گائیڈ سے خطاب کرتے ہوئے سیکرنٹری جنرل گلگت بلتستان سکاؤٹس عمران میر کا کہنا تھا کہ اپنی صلاحیتوں کو صرف مقامی یا قومی سطح پر نہیں بلکہ عالمی سطح پر انسانیت کی فلاح کے لیے بروے کار لائیں آپ نے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر جانا ہے دونوں سکاؤٹس اور گائیڈ میں آپ اپنے علاقے تک محدود آپ نے نہیں رہنا ہے چیئرمن اطرب ارشد بیگ اور دیگر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس کیمپ سے بوائیس سکاؤٹس اور گرلز گائیڈ نے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے مقامی وسائل کے استعمال سے تربیت حاصل کی ہے اس کو اپنے گھروں اور باقی لوگوں تک پھیلانے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ سال گلوبل اسماعیلی سیوک انیشیٹیف کے تحت دنیا بھر میں انسانی زندگی کو میاری اور بہتر بنانے کے لیے پروگرام جاری ہے اس موقع پر اسماعیلی کمیونٹی درخت سے حیات اور صاف سترہ پاکستان مہم بھرپور انداز میں منائے جا رہا ہے اور عوام جوش و خروش اور جذبے سے اس مہم میں حصہ لے رہے ہیں اس مہم کے تحت قدرتی محول کو تحفظ دینے میں بھی مدد مل رہی ہے کیمروین رازق کے ساتھ جعوید اقبال دیکھتے رہو ٹی وی غزر